اس آیتِ کریموں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِحَةٍ يُعْبَدُونَ اے میرے حبیب محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام آپ سے قبل جتنے انبیاء گزرے جاؤ ان سے جا کر پوچھو کسی نبی کے دور میں کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کا کوئی تصور تھا کوئی اللہ کے علاوہ معبود کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی اللہ کے علاوہ مشکل جاؤ سائے نبیوں سے پوچھو یہ ہے توحید ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو نو علیہ السلام سے پوچھو خود علیہ السلام سے صالح علیہ السلام سے اسمعید علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء سے پوچھو کسی نبی کی دعوت میں کسی غیر اللہ کا نام تھا یا اللہ کیسے پوچھوں وہ انبیاء تو جا چکے اپنا فقد گزار کے ان سے کیسے پوچھوں فرمائیں ان سے پوچھو میرے قرآن کے ذریعے یہ میرا قرآن جو ہے نا یہ سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے قرآن کھول کے دیکھو ایک ایک نبی سے پوچھ سکتے چنانچہ قرآن کا یہ مقام وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْدَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس رسول کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس اور ہر تاغوت کا انکار کرو تاغوت کیا ہے تاغوت میں دو چیزیں دو چیزیں تاغوت ہو سکتی ایک وہ بندہ تاغوت ہے جو خود اپنی عبادت کی دعوت دے جیسے فیرون تھے اَنَا رَبَّكُمُ الرَّعْلَ خود کہے کہ میری عبادت کرو یہ بڑا خطرناک تاغوت ہے دوسرا وہ بندہ بھی تاغوت خود نہیں بنا آپ نے بنایا اس کو اس کی عبادت کر کے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے وہ اس سے بری ہے آپ نے اس کے ذریعے اپنے حد پار کر دی آپ اس کو تاغوت بنا رہے ہیں اور سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو ہر تاغوت کا انکار کرو یہ سارے انبیاء کی دعوت قرآن نے پیش کی جو اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ سارے انبیاء سے پوچھو کسی نبی کے دور میں کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کا نام تھا کہ اللہ بھی ہے اور وہ غیر اللہ بھی ہے اللہ کو بھی سجدہ کرو فلان کو بھی سجدہ کرو کوئی نام تھا اللہ میں مشکل کچھ آئے فلان میں مشکل کچھ آئے کوئی نام تھا کسی کو پوچھو ہر ایک سے پوچھو قرآن کے ذریعے پوچھو اور قرآن نے سارے انبیاء کا عقیدہ کھول کے رکھ دی ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہر رسول کی دعوت یہ تھے ہر رسول کی دعوتی